پہلے تو آپ سبھی اپنے لئے تعلیم دالیں کہ اتنے سارے لوگوں کے ہونے کے باوجود سے بھی اتنے کم لوگ آج یہاں جمع ہوئے ہیں تو آپ میں وہ حمد ہے وہ جذبہ ہے جو آج بھی آپ چاہتے ہیں نجیب کی لڑائی کو تین سال سے آپ نے آج بھی زندہ رکھا ہے ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنا ہے جب میں پروٹیسٹ میں آ رہا تھا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ پروٹیسٹ کر کے کیا فائدہ پروٹیسٹ کر کے کیا فائدہ پچھلے تین سال سے پروٹیسٹ کر لیا تمہیں کیا مل گیا تو ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں پچھلے تین سال سے نجیب کی ماں پروٹیسٹ کر رہی ہے پولیس انہیں گھسیٹ رہا ہے پھر بھی وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے ان سے پوچھو پروٹیسٹ کر کے کیا فائدہ ہوا وہ بتائیں گی تمہیں کیا فائدہ ہوا اور کیا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں پروٹس کا کیا فائدہ ہے ابھی کچھ دن پہلے چار دن پہلے گجرات کے کسی سکول میں سکول کے کوششن پیپر میں چھٹی کلاس کے کوششن پیپر میں سوال پوچھا گیا گاندی جی نے آتمہتیا کیسے کیا تھا گاندی جی نے آتمہتیا کیسے کیا تھا اگر آج ہم پروٹس کرنا چھوڑ دے اگر آج ہم پروٹس کرنا چھوڑ دے تو یہ میڈیا اس طرح کام کرے گی کہ آنے والے پچاس سال کے بعد اتحاس کے کتاب میں آپ یہ پڑھیں گے کہ گاندی جی نے آتمہتیا کیا تھا اسی طرح پچاس سال کے بعد یہ پڑھیں گے کہ نجیب نے بھی آتمہتیا کیا تھا گوری لنکیش نے بھی آتمہتیا کیا تھا تبرز انساری نے بھی آتمہتیا کیا تھا پہلو خان نے بھی آتمہتیا کیا تھا اور ان سب کو چنکو ای بی بی والے پیجے بی والے مروا دیں گے وہ یہ کہیں گے کہ وہ آتمہتیا کر لئے تھے اور اس لئے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ہمیں پردرشن کرنا ضروری ہے تاکہ ہم بتائیں کہ آج انسانیت سندہ ہے ابھی دیکھیں آپ کہ دو دن سے پہلے دو دن پہلے نریندر موڈی کی بھتی جی کا بیک چوڑی ہو گیا پتائیں آپ کو میں چاہتا ہوں زور سے ہسے اس بات پہ آپ آباز آلیجے ہسنے کی ہسنے کی آباز نے آئی ہاں ہاں ہسا ہے زور سے اس بات نریندر موڈی کی بھتی جی کا بیک چوڑی ہو گیا پھر کیا ہوتا پتائیں کچھ گھنٹوں میں پوری دلی پولیس تک جاتی ہے اور کچھ گھنٹوں میں چوڑوں کو پکر لیتی ہے یعنی کہ نریندر موڈی جو کہ پرائیم منسٹر نہیں ڈکٹیٹر اس دیش کا میں کہتا ہوں کھل کر راجہ اس دیش کا نریندر موڈی کی بھتی جی کا بیک چوڑی ہوتا ہے تو کچھ گھنٹوں میں پکر جاتے ہیں وہ لوگ اور نجیب جو عام انسان ہے عام ماں کا عام بیٹا اگر غائب ہوتا ہے تین سال کے بعد کیس کو کلوز کر دیتے ہیں بلکہ آپ کلپریٹس کو پکرنے کے بجائے نجیب کی امی کو ڈوٹسے کرتے ہیں اور جو لوگ اس سنگرش میں جرے ہیں ان کو ڈوٹسے کرتے ہیں دیکھئے وقت بہت کم ہے باتیں بہت ساری ہم سب کے دل میں جذبہ ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آکر نجیب کی امی کے لیے نجیب کے لیے پہلو خان کے لیے آواز اٹھائیں تو ہزار سولہ میں کلاس باروی کلاس میں تھا میں چھوٹا سا سب میں تھا اب میں سیکنڈ کالیج سیکنڈ یئر میں ہوں تب میں نجیب کے بارے میں سنگر بہت دہل گیا تھا ایک ایک کر کے لسٹ میں نام ایڈ ہو جا رہا ہے نجیب پہلو خان گوری لنکیش تبریز انساری اگلے سال پھر پروٹیسٹ ہوگا شاید اللہ نہ کرے پروٹیسٹ ہو انساف مل جائے ہمیں مگر پھر پروٹیسٹ ہوتا ہے شاید دو تین چارز پانچ اور چیر یہاں ایڈ ہو جائیں گے اس طرح چیرز ایڈ ہوتے جائیں گے لوگ برتے جائیں گے اس کا ہمیں روکنا ہے اور روکی کا کیسے کہ جب ہم ان مٹھی بھر لوگ نہیں بلکہ نجیب کے لیے پروٹیسٹ ہو آج یہاں سے لے کر نرہندر موڈی کی امیش شاہ کے گھر تک لائن لگ جانی چاہیے تھی پیسہ نہیں ہے پلیٹو نے کہا ورلڈ کا سب سے بڑا فیلوزفر ہے سب سے بڑا فیلوزفر ہے سب سے بڑا فیلوزفر ہے اس کو میں مانتا ہوں پلیٹو نے کہا سائلنس اس کنسنٹ میں ریپیٹ کروں گا سائلنس اس کنسنٹ آج جو لوگ چپ بیٹھے اپنے گھر میں ٹرکے وہ نرہندر موڈی کا ساتھ رہے ہیں امپلیسٹلی وہ ساتھ رہے ہیں میں اپنی بات کو ختم کروں گا بہت چھوٹی سی بات کہہ کہ کسی نے بہت خوب کا کہ جے شریرام بولنے والے نے ہی رام بولنے والے کو مار دیا نہ تو رام گوٹسے نے مہتما گاندی کو مار دیا یہ لڑائی ہندوئزم اور ہندوطو کی ہے یہ لڑائی انصاف اور جو لوگ انصاف کے خلاف ہے ان کی ہے آپ سبی کا دنیواد کہ نجیب کی ماں کے اب آسو پوچھنے آئے ہیں ان کا ساتھ دیئے ہیں کہ آج نجیب ہے کل کو آپ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کی ماں یہاں بھیٹی ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھرے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کا